پاکستان میں جہاں کنگالی چھائی ہے تو وہی اس کی طرف ایک باپھے سے ناپاک حرکت سامنے آئی ہے جس میں بلوچستان میں پاکستان کی سینہ ظلم ڈھاٹے دکھائی دے رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی مانگ سے گھبرائی پاکستان کی سینہ وہاں کی لوگوں پر سیدھے فائرنگ کرتی دکھی اور ایک وارل ویڈیو میں پاکستان کی سینہ کہے کہ سائکو سینک لوگوں کو بلوچ لوگوں پر فائرنگ کے اس ویڈیو کو ایک بلوچ ایکٹیوز نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں پاکستان کی سینہ کا ایک سائکو سینک لوگوں پر غصے میں گولیاں برساتا دکھا جس کے بعد بلوچستان کی آم جنتہ جان بچانے کے لئے بھاگتی دکھی آروپ ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی تیز ہوتی مانگ کے بعد پاکستان کی سینہ اس قدر گھبرائی گئی کہ سائکو سینکوں کی بھرتیاں کرنے لگی اور یہی سینک لوگوں پر گولیاں برساتے دکھنے لگے سوشل میڈیا کے اس ویڈیو میں ایک سینک کو دوسرے سینک نے روکنے کی کوشش کی باوجودس کے اس سائکو سینک نے لوگوں پر گولیاں برساتی پاکستان سے آزاد ہونے کے لئے بلوچستان کے لوگ لمبے سمیت سے سنگھرش کرتے آ رہے ہیں اور اس سنگھرش کو دبانے کے لئے پاکستان کی سینہ ایسے ہی بے شرمی دکھاتی رہتی ہے تائیوان اور چین میں یودھ کی آشنکہ بڑھ گئی اور ایسے میں تائیوان نے اپنی تیاریاں اور تیز کر دی ہیں اور وہیں تائیوان کی تینوں سے نائیں ان دنوں بار ایکسرسائز میں لگا تار جوٹی ہوئی ہیں کیونکہ چائنیز نب ورش پر دونوں دیشوں میں یودھ کا خطرہ کافی بڑھ گیا ہے زمین پر ابھیاز سمندر میں ایکسرسائز آسمان میں آکشن چین کو قرارہ جواب دینے کے لئے تائیوان کی سینہ تیار ہے اس کے لئے ایک بار پھر تائیوان کی فوج یودھ ابھیاس میں جھٹی ہے کاہوش یونگ علاقے میں بم بارود اور بندوق کی دھمک لگاتار سنائی دے رہی ہے وار ایکسرسائز میں شامل تائیوان کے جوانوں نے اینٹی ٹینک روکٹ سے وار کیا تو ٹارگیٹ پل بھر میں دبا ہو گیا اس کے بعد ہتھیار بند سینکوں نے گولیوں کی بوچھار کرتے ہوئے اپنی طاقت دکھائے امارت کی تلاش کے ابھیاس کے دوران تائیوان کے سینکوں نے گرنیٹ بھی دا گئے یودھ ابھیاس میں آدمی کھتھیاروں سے لیس ایم فی بی ایس واہنوں سے ٹارگیٹ کو نستو نابود کیا وار ایکسرسائز میں تائیوان کی سینہ نے میلیٹری ڈرون بھی لانچ کیے اگر چین کی آرمی نے سمندر کے راستے سپیڈ بوٹ پر سوار ہو کر وار کیا تو پلٹ وار کیسا ہوگا اس کی تیاری بھی تائیوان کی سینہ نے پوختہ کی وار کا علام بچتے ہی کیسے ایم فی بی ایس ٹینکوں اور ہیلیکپٹروں کو ٹارگیٹ تک پہنچانا ہے تائیوان کی پورس اس میں بھی مہارت حاصل کر چکے ہیں ایس سے ایک دن میں ہی میراج دو تھاوجند لڑاکو دیمانو نے تائیوان کے ہسیچو ایئر بیس سے اڑان پھری تو اس کی گھونج چین تک سنائی دی اس کے ساتھ ہی کاحوشیوں آرمی بیس پر چینوک ہیلیکپٹروں نے بھی اپنی تاکت دکھائی لال ٹوپی والے یہ کتھت گھوس بیٹھئے جیسے ہی نظر آئے تائیوان کی انٹری ایر کرافٹ میسائلیں ان پر ٹوٹ پڑھیں اس دوران آسمان میں اے ایچ سیکٹی فور اپاچے ہیلیکپٹر بھی اڑتے دیکھے اور پھر اس طرح سے تائیوان کے جوانوں نے ان کتھت گھوس بیٹھیوں کو ڈھیر کر دیا موسیقی